تو چھے دفعہ پارلیمنٹ میں آنے والا شخص اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر کیا کرے میں بتائیں میرے ساتھ جو اتنے مہربانی لوگوں نے کی جناب سپیکر پانی سے ہم محروم ہمارے زمینوں سے ہم محروم چولستان کا علاقہ آرمی ایکسسائز ایریہ ڈکلیئر ہو گیا وہاں پہ لوگوں کو اب ریٹائرڈ حبلدار اور ریٹائرڈ کرنل وہاں پھرتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ڈنڈے مارکن بھگاتے ہیں آٹھ آٹھ سو سال سے لوگ جن زمینوں پہ قابض تھے جناب سپیکر آج حال ہوئے جو رینڈیڈینز کے ساتھ ہو رہا تھا کہ رینڈیڈینز کی زمینوں اور چراغ گاؤں کو ختم کر دیا گیا جو ابرجنیز کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا آج چولستان اور بہاولپور کے زمیداروں کے ساتھ اور بلکہ ان آبادیوں کے ساتھ جو رکبے کمانڈ رکبے ہیں ان پر بھی آ کر آرمی نے کمزے کر لی ہیں حالت یہ ہے کہ اور مجھے افسوس ہوتا ہے جناب سپیکر میں بڑے سال گولف کھیلاؤں تقریباً سب جنرلز کے ساتھ سینئر جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلاؤں اور آج کے جنرلز جو ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام کور کمانڈرز میں سے شاید ایک آدھ ایسا ہو ورنہ سارے یہ وار جنرلز ہیں یہ وہ ہیں جو فرنٹ مورچوں پہ لڑکے آئیں جو اپنی زندگی داؤں پہ لگا کے اور اسودے تک پہنچیں آج یہ وہ جنرلز ہیں جنسے ہندوستان ڈرتا ہے یہ پاکستان کی وہ ائر فورس ہے جو ہندوستان ڈرتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں پر جب اگر آپ ڈیوٹی پہ لگا دیں گے فوج کو اور کان پکڑ کے بیٹھ کے نکمائیں اور آپ پکٹس پہ اگر آرمی کو بٹھا دیں گے جہاں تھانے داری کی جاتی ہے تھانے دار کا کام آ رہا ہے محافظ کام کا کام آ رہا ہے جناب سپیکر یہ آپ کو سوچنا پڑے گا ہمارے علاقے میں جو پانی ہمارے لوگوں کا ہے وہ جہاں ایک جنرل کو زمین پڑ جائے پورے موزے کا پانی کاٹ کے اس کو دے دیا جاتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا وہ علاقہ ہے وہاں سارے جنرلز کی زمینیں ہیں میرا وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت بریجنیز اور ریڈینینز والا حال چولستان کا اور ہمارے سرائی کی لوگوں کا ہو رہا ہے بولے نہ تو مرتے ہیں بولے تو ٹکر مارنی ہے پہاڑ میں پتھر میں جناب سپیکر اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا جو کام جو مشروع آپ نہیں کر سکتے وہ کیوں کرتے ہو جو آدوی سیاستدان ہے وہ سیاست کرے اور یہ جھنڈا صرف لپیٹ کے اپنے جنازوں پہ قبروں میں مت جانے دیں اس کو سلوٹ اگر کرنا ہے تو صحیح معنی میں سلوٹ کریں اس پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوتا ہے جنرل سپیکر اور مجھے افسوس ہوتا ہے میں تنقید کرنے والا آدمی نہیں ہوں نہ میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک فقیر خاندان سے تعلق ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرے خلاف کے بات کرے یا میں کسی کی تذہیق کروں یا اس کی توہین کروں اور عوامی لیڈروں کی خاص طور پر عمران خان پرائیم میریسٹر ہیں میرا کیا بنتا ہے کہ میں ان پر تنقید کروں عوام کے لیڈر ہیں میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں عاصف علی زرداری صاحب پر نواز شیف صاحب پر جو ہمارے میں سے ہیں ہم ان پر کیسے تنقید کریں لیکن یہ رویش بھی اب اس پارلیمنٹ میں ختم ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کیا کھلوار کس نے کیے کھلوار جنہوں نے کیے ہیں جناب سپیکر وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں کون تھا جس نے سپاہ صحابہ بنائی جنرل حمید گول برگیڈیر خالد خاجہ اور کرنل امام جن کی بعد میں آپ نے دیکھا کس طرح ان کو مارا گیا اور انہی کے جن کے یہ چمچے تھے انہوں نے ان کو مارا اور اس ملک میں شیعہ سنی کی بنیاد ڈال دی گئی ہمارے گھروں کو اجار دیا گیا پینتیس روپے کی گولی ایک کلیشن کوف کی ہے میرے والد کو اس سے مروا دیا گیا آج میں اگر بولوں گا تو تین سا روپے کی گولی ایک کلیشن کوف کی زیادہ یہی کریں گے یہ لیکن خدا کے لیے جناب سپیکر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ دیفنس ساؤزنگ سوسائٹریز بنائیں یہاں پر بڑے بڑے ریوینیو کے اور بیٹھے ہیں ہمارے سے اپنے ایکوانومس بھی بیٹھے ہوں گے اور ریوینیو کے ایکسٹر میں نے لاہور اکیڈیمی میں لیکچر دیتے ہوئے ریوینیو آفیسرز کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک زمین کسی کام کے لیے دی جاتی ہے کہ جی یہ زمین فلان چیز دیم بنانے کے لیے ایکوائر ہوئی ہے آج بھاشا ٹائم کے لیے جو دکبہ ہم نے لیا خریدا کل وہ دیم نہیں بنے گا تو وہ دکبہ واپس انہی مالکان کو جائے گا اسی پرائیس پہ جس پر گورنمنٹ نے ان سے لی ہے اسی طرح ہیڈ اسلام بھی بعد میں نیلام کر دی گئی لیکن مجھے بتائیں سپیکر صاحب کہ میں ایک وزیر کے طور پر آٹھ لوگ ملازمت اگر کرلوں تو وہ تو اخباروں میں اشتہار بن جاتا ہے کہ جناب انہوں نے ملازمت دے دیئے بھئی ہم ملازمت نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے ہمارے علاقوں کو اور ہے کیا کہ ہم ان کو دیں گیا اور وہاں پہ جو ہمارے علاقوں میں یہ ہوا کہ جناب سپیکر جو زمین دی گئی آرمی کو فور دی کنٹونمنٹس کیا اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بیریج ہال بنائیں آپ ان میں ڈیفنس ہاؤزنگ سوسائٹیز بنائیں اگر وہ کام آرمی کے نہیں تھی تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان مالکوں کو جانی چاہیے تھی جو ان دہ ہارٹ آف دہ سٹی آف لاہور کراچی اب وہ لینڈز جو ہیں وہ آ گئی ہیں وہ وہاں پہ آپ ریاض بحریہ والوں کو تو پکڑ کے آپ بند کر دیں کہ جس نے اس دنیا میں پاکستان میں لوگوں کو رہنا سینہ سکھایا جس نے لوگوں کو کتنے لاکھوں کو نوکرییں دیں وہ تو کرپشن کر رہا ہے اور جو آپ کے جنرلز خودکشی کر گئے جو کچھ ہوتا گیا آپ ہاؤزنگ سکیموں پر سیمے بنایا جا رہے ہیں اب بہاولپور میں ہاؤزنگ سکیمیں ڈیزرٹ ساری وہ ڈیفینس ہاؤزنگ لے رہی ہے ہمارے رکبے جو قبضے کر رہے ہیں کل ہمارے ایک زمیدار کا منظور خان بلوج کا ٹریکٹر جو وہاں پہ پکڑ کے ان کو مارا بھی سہی کچھ حوالداروں نے اور پھر وہ ٹریکٹر بھی لے گئے اور اب کسی کو کہیں تو کہتے ہیں کہ انٹونمنٹ میں تو آنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا غریبوں کے ٹریکٹر پکڑ کے وہاں کھڑے گی یہ ہوئے ہیں جنابی سپیکر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو لوگوں کو جو کھلوار نماز کا وقت اگر ہو گئے تو مجھے کوئی پیوزادہ صاحب آٹھ منٹ رہ گیا نماز میں ایک مجھے نماز ہے میں آٹھ منٹ میں بند کر دوں جنابی سپیکر میں کافی مدد سے سوچتا تھا کہ دل کی بات اگر نہیں کرتا تو اتنی دفعہ امینے بننے کے فائدہ کوئی نہیں اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے وار والے جنرلز جو اس تک موجود ہیں سوائے ایک دو کے میں جانتا ہوں سب کو ملتان کا جنرل ہو آپ کا گجرنہ والا ہو کور کمانڈر ہو کراچی والا ہو کوئٹہ والا ہو یہ سارے وار جنرلز ہیں جناب یہ کپتان سیکنڈ افنینٹ سے یہاں تک یہ فرنٹ مورچوں میں لڑکے یہ یہاں پہ آئیں یہ جنرل ملک تاہر ملک اور جنرل حارون جیسے لوگ جنہوں نے اس آرمی میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ فرنٹ پہ جا کے انہوں نے یہ اٹیک کرتے ہیں یہ وہ جنرلز لیکن مجھے کہ اس وقت جو نیچے ہو رہا ہے اس سے اس آرمی کو کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے دلوں میں اب وہ عزت اور احترام نہیں رہا میں افسوس سے کہتا ہوں میرے یہ محافظ ہیں میرے محافظ ہیں یہ ہمارے گھروں کو تو اجڑا ہے کم از کم باز سرودوں پہ تو مربانی کرو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایٹم بام ہم نے بوخ مر کے بنایا اور وہ ایٹم بام اسی کام کے لیے اب آ رہا ہے کہ اس کو چھیننے کے لیے جو سازش ہو رہی ہے اس میں سب شامل ہوئے ہوئے ہیں کیا اس ملک کا پورا آپ نے ملیمیٹ کر دینا ہے سب کچھ تاکہ وہ کل کو کہیں نیکلئر پروگرام جو ہے وہ بند کرو اور یہ اپنے بام ہمارے جمع کراؤ اور چلو بھاگ جاؤ جنابی سپیکر میں آپ کو دیکھا ہوں کہ شاید آپ مجھے کہنے والے تو اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں میں اتنا سینئر پارلیمنٹ ایرین ہوں کہ میں آپ سے تقاضی بھی نہیں کروں گا پھر موقع ملے گا پریزیڈنشل ایڈریس پہ پریزیڈنشل ایڈریس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ کی سپیچ میں آنی چاہیے کہ ادارے اپنے کنٹرول میں رہیں آپ نے جو کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا رہا پی سی اور ججز آتے رہے وہ فیصلے ہوتے رہے سب ہمارے خلاف ہوئے عوام کو پیسا گیا خدا کے لئے آپ عوام کو مت پیسیں جنب سپیکر آپ کی کرسی ایک بہت تقدس والی کرسی ہے یہاں فخر امام جیسے سپیکر اور میراج خالد جیسے اور گوھر یوب خان جیسے سپیکر جنہوں نے یہاں پہ بہترین عوام کی نمائندگی کی آپ بھی کوشش کرتے ہیں میں آپ کا جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بعض اکاتھ آپ تنقید نہیں کرنی چاہیے آپ تھوڑی سی سائیڈ لیتے ہیں اگر سپیکر سوری سائیڈ نہ لے تو بہت بڑا سپیکر بن سکتا ہے بڑی مہربانی شکریہ بہت شکریہ جی جی ہمارے امینے رضا نصرلہ صاحب کے بھائی